بڑتی ہوئی آبادی پر کیسے کابو پایا جائے سپریم کورٹ میں چیف جرسٹس کی زیرے صدارت کانفرنس چیف جرسٹس نے کہا ہے کہ تیزی سے بڑتی آبادی پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اب وقت آ گیا ہے کہ قانون میں اسلاحات لائی جائیں 11.850 کا قانون آج قابل عمل ہے پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکارٹ کرنا چھوڑ دیا جائے پہلا وزیراعظم ہوں جسے چیف جرسٹس نے دعوت دی شکر ہے سمپوزیم میں بلایا کورٹ روم نمبر ایک میں نہیں پیراما کیس کا پیسلہ اہم تھا جس نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھتی وہ معاشرہ آ گیا ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے عمران خان کا سپریم کورٹ میں سمپوزیم سے کتا وزیراعظم عمران خان سے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی سلامتی اور فوج کی پیشہ بارانہ امود پر بات چیت دہشت گردی کے خلاب جاری آپریشن سے متعلق امود پر بھی تباتلہ خیال پاکستان میں جرمن سفیر مارٹن کوبلر کا خیبر پختونکوہ حکومت سے بڑا سوال کہتے ہیں آز اکیل میں بارہ انچ موٹی ایک کلومیٹر سڑک چالیس لاکھ میں بنی خیبر پختونکوہ حکومت نے چھ انچ موٹی ایک کلومیٹر سڑک ایک کروڑ میں بنائی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اسد عمر کی خراب کارکردگی وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ بننے والوں کی لابنگ شروع عمر ایوب ہی امید بار ڈاکر شمشاد اختر کو مشیر خزانہ بنائے جانے کی تجمیز کبھی ڈالر تو کبھی کرزے کبھی بھارت تو کبھی امریکہ وزیروں کے بیانات سے وزیر اعظم پریشان پالیسی بیان کے ذمہ داری وزیر اطلاعات پواہ چوہدری کو مل گئی باقی وزیرہ کو اپنی اپنی وزارتوں تک ہی محدود رہنے کا حکم نواز شریف نے نجی دوروں کے لیے تیارے کا غیر قانونی استعمال کیا عمرہ بھی ٹیکس کے پیسوں سے کیا کیس نیپ کو بھیجوا دیا سرکاری پیسہ نواز شریف سے واپس لیں گے پاکستانیوں کے بیرونے ملک اکاؤنٹس کے لیے جرمنی سے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر اور افتخار دورانی کی نیوز کانفرنس افغانستان میں امن کمیشن وزیر اعظم سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی ملاقات ڈانلڈ ٹرم کا نیک پواہشات کا پیغام پہنچایا وزیر اعظم کا افغان مفاہمتی عمل میں معابنت کا عیادہ امریکی صدر کے خط کا خیر مقدم بھی کیا سپریم گورٹ کا حسانہ ہے مورل ٹاؤن کیس کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کا حکم پنجاب حکومت نے نئی جی آئی ٹی بنانے کی یقین دہانے کرا دی عدالت نے کیس نمٹا دیا جی آئی ٹی کی رائے بطا اور ثبوت پیش نہیں ہو سکتی جسٹس آصف سعید خوصہ کے ریمارکس عدالتی فیصلے پر ڈاکٹر تاہر القادر خوش کہا انصاف کا بول بالا ہو گیا آج انصاف کا بول بالا ہو گیا اور جی آئی ٹی کے قیام کا فیصلہ کر کے دوبارہ ہمارے لیے انصاف کی فراہمی کی امید کا چراغ جلا دیا آزم سواتی پر آرٹیکل باسر بان ایف کی تلوار لٹکنے لگی سپریم گورٹ میں معافی کی درخواست اور جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر جواب مسترد کیوں نہ آزم سواتی کو ملک کے لیے مثال بنا دے آج اکل باسر بان ایف کے تحت ہی خود کاروائی کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس سو سوا کہ انہوں نے جا کے زلفی بخاری کو وہاں کہا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ نے نیپورٹیزم کی بات کی یعنی کہ میں نے ان کو فیور کیا وزیراعظم کے شکوے کا جواب زلفی بخاری تکروری میں اقربہ پروری کی گئی کسی کو اس بات پر افسوس ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا اپنے فیصلے نہیں بدل سکتے بیس بار بولوں گا کہ اقربہ پروری کی گئی اقربہ پروری پر تکروریاں ہوں گی تو عدالت مداخلت کرے گی دیکھنا ہے زلفی بخاری کا تکرور قانون کے تحت ہوا یا نہیں جیف جسٹس کے ریمارکس حساس حسن نواز نے بنائے جائیٹی ریپورٹ میں مجھے غلط مالی قرار دیا گیا احتساب عدالت میں نواز شریف کا بطور ملزم بیان ریکارڈ تمام جائیدان بچوں کے نام ہے نواز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں پاجہ حارس کے دلائل کیس یہ ہے کہ ملزم نے جرم چھپانے کے لیے بینامی کا سہارا لیا جج کے ریمارکس خواجہ عاصف کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات نیب کا وزیراعظم کے محبنے خصوصی اسمان جار کو خط خواجہ عاصف کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے ثبوت مانگ دیئے مشیر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن روپنے کے لیے سندھ حکومت کی درخواست تیار سپریم کورٹ میں کل دائر کی جائے گی متاثرہ دکانداروں کو روامہ تک متبادل جگہ دینے کا فیصلہ مرتضی وحاب کا کہنا ہے بے روزگار اور بے گھر ہونے والوں کو جگہ دیں گے پسند کی شادی کراؤ کراچی میں نوجوان کھمبے پر چڑ گیا ہائی ٹینشن تاروں سے لٹک کر خودکوشی کی کوشش مطالبہ پورے ہونے پر نیچے اتر آئے دنیا اور دندم کی قیمت بڑھاؤ خات سستی کرو پنجاب بھر کے کسانوں کا لاہور بے احتجاج ملکان روڈ پر ٹرافک بلوک مل روڈ پر بھی مظاہرے کی دھمکی لائنز آپ جان چکے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختنخواہ میں صحت کا شعبہ تاحال تبدیلی کا منتظر ہے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تیرہ سال سے تکمیل کی راہ دیکھ رہا ہے وزیراعظم عمران خان بھی ہسپیٹل کو مکمل کرنے کا اعلان کر کے بھول گئے ہیں عزمت علی شاہ کی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختنخواہ میں دل کے مریضوں کی مشکلات ہیں کہ کم نہیں ہو رہی پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تعمیل کا منصوبہ تیرہ سال پہلے شروع ہوا جو اب تک ادھورہ ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی ہسپتال کو چھے مہینے میں مکمل کرنے کا اعلان کیا مگر پھر بھول گئے تاخیر کا شکار رہا پھر ہماری حکومت نے اس میں انیشیٹیو لیا اس کو کمپلیٹ کیا اس کے لیے ایکوپنٹ بھی ہم نے آرڈر کیا کیونکہ اس سنسٹیو ایکوپنٹ تھا تو وہ آرڈر کیا ہوا ہے اس کی وہ بھی آنا ہے من خلال سے کچھ پہنچ گیا کچھ پہنچ رہا ہے شہنیوں کے لیے دل کا ہسپتال لائف لائن ہے مگر ان کی کون سو نے ہسپتال کو پائے تکمیل تک پہنچانا مسئلہ بن گیا شہران ترکی نے ملبا فرنس کی کمی پر ڈال دیا خیبر پختون خواہ میں دل کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مگر حکومت سب اچھا کا راہ گلاپ رہی ہے تو خیبر پختون خواہ میں صحت کا شعبہ تبدیلی کا منتظر ہے پشاور انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی تیرہ سال سے ادھورہ ہے وزیراعظم بھی ہسپٹل کو مکمل کرنے کا اعلان کر کے بھول چکے ہیں عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عظمت بتائے گا صورت حال کیا ہے کچھ انتظامیہ کا حکومت کا موقف آیا اس پر حکومت جو کہ پچھلے ادوار میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہی اور اس دور میں بھی پھر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختون خواہ صوبے میں آئی پہلے برن سینٹر کا قیام جو تھا وہ تاخیر کا شکار تھا امراض کے پیشنٹ ہیں مریض ہیں وہ بھی جو ہے اپنے صوبے کے واحد سینٹر جو کہ سینٹر آف کاریولوجی ہے اس کی تکمیل کے منتظر ہیں تیرہ سال گزرنے کے بعد بھی اب تک یہ سینٹر جو ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ادران اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ سینٹر ہے جو کہ فل فلج بنا ہوئے ہیں اور تیرہ سال بعد بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا آڑائی سو بستروں کے اسپتار کی تعمیر دو ہزار پانچ میں شروع ہوئی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان نے گزشتہ سال امراض قلب ہسپتار کی تعمیر چھے ماہ میں مکمل کرنے کی یقین درہانی کر رہی اور پانچ ارب روپے خرچ ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو صحت اصلاحات کے دعوے اور وعدے ہیں وہ اب وعدے اور دعوے ہی ہیں ازمت بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو تیرہ سال بیٹھ چکے ہیں یہ منصوبہ تحال مکمل نہیں ہو سکا ہے پشاور اور خیبر پختنخواہ سے امراض قلب کے مریضوں نے علاج کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کا رکھ کر لیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ صبائی حکومت خیبر پختنخواہ میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے منصوبے کو جلد مکمل کرے پہلے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اور ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر کے سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی بچارہ غریب آتا ہے تو وہ بچارہ چکر لگا لگا کے گم جاتا ہے وہاں پہ سہولت نہیں ہے تو ظاہری باتیں اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں وہ اور یہاں پہ جو ہے سسٹرز وغیرہ کا بیہور بھی اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ کے پی کی میں نا ہسپٹل بنایا جائیں اسلام آباد میں بھی آنے چاہیے ہیں اور کے پی کی میں بھی اور بلچستان میں سندھ میں ایر سوبے میں آنے چاہیے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب بہت شکریہ شیر پاؤ صاحب آپ کے وقت کا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی کا یہ منصوبہ تیرہ سال بیٹھ گئے لیکن تحال مکمل نہیں ہو سکا ہے مریضوں کے یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا ہے سر کیا کہیں گے آپ اس منصوبے کے تحال نامکمل ہونے کے حوالے سے بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پشاور کی اور خیور پتنخواہ کی آبادی دن میں دن پڑھتی جاری ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ کیوں تھا یہ ان کی ضرورتی اس کو پر تقریباً پانچ عرب سے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں ایکوپمنٹ وغیرہ نہیں آیا تیرہ سال میں لوگ انتظار ہی کرتے ہیں ابھی بھی تقریباً ایک لاکھ پیس ہزار تیس ہزار مریض ہیں اس کے ہارٹ کے جن کو ضرورت ہے تو پچھلے دور میں بھی عمران خان صاحب ادھر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ہفتے میں اس کو کرا دوں گا پھر انہیں یہ وعدے کرتے رہے لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہو اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ یوں کہ تو ہی رہے گا یہ نئے منصوبے کوشش کرتے ہیں کہ نئے منصوبوں پہ کوئی اپنے تختی لگا دے لیکن ایسے منصوبے جو کہ کام آ سکتے ہیں جس کی بلڈنگ مکمل ہے تو اس کو پر زیادہ توجہ دینی چاہیے لیکن یہ صرف دکاوے کیلئے کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیل کی جو پوزیشن ہے خیبر پوزیشن خواہ میں وہ ناگفتہ بے ہے اور بہت لوگوں کو پریشانیاں ہیں اور دن بہ دن بڑھتی جاری ہیں جہاں تک پرائیویٹ ہاؤسپٹلز ہیں تو اس کی ان کی وہ غریب آدمی کیلئے تو وہاں جانا بھی ممکن نہیں ہے تو یہ ایک سہارہ دار اس کو پر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اس لیاس سے شیرپاو صاحب یہ گزشتہ حکومت کے دوران یہ منصوبہ شروع کیا گیا خیبر پختونخواہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت تھی جو گزشتہ دور تھا اس میں دیگر منصوبے جو ہے وہ شروع کیے گئے صحت انصاف کے نام سے جو ہے وہ منصوبہ شروع کیا گیا لیکن ان ہسپتالوں کی حالت زار کی جانب توجہ نہیں دی گئی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی سیاست کی نظر ہوتے جا رہے ہیں معاملات بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سیاست کی نظر ہی ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر یہ اس کو ہم نے مکمل کر دیا تو نام کسی اور کا ہوگا حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس کو کمپلیٹ کر دے تو ان کا شکریہ کہ بھئی لوگوں کو کچھ سہولت ملی مل جائے گی صحت کارٹ کیونکہ یہ ان کا اپنا منصوبہ ہے تو اس کو بڑے پڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے ہسپتالوں کی حالت بہتر کر دی ہے کوئی بہتری نہیں آئی ہے وہی صورتحال جونکہ دون خراب ہے تو اس لحاظ سے یہ سیاست کی نظر ہو گیا اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی کے مکمل ہو اور یہ اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیٹ لائن دے بی آر ٹی ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی اس کا تو ڈیٹ لائن دیتے ہیں اس کا بھی کوئی ڈیٹ لائن دے کہ بھی ہم اتنی ملت میں کمپلیٹ کر دیں گے اور اس میں ایکوپمنٹ آ جائے گی اور یہ فنکشنل ہو جائے گا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ حکومت کی توجہ اس چانے بھی مبزول ہو سکے بہت شکریہ آر شیرپاو صاحب آپ کے وقت کا